بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کی سیڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں آفیس آٹومیشن چونکہ ہم چپٹر نمبر فور پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے کمپیوٹر کے یوزز پڑھنے ہیں دیفرنٹ فیلڈ میں تو آج اس فیلڈ کی ہم بات کریں گے وہ ہے آفیس آٹومیشن یعنی آفیس کے جتنے بھی کام ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے کیسے پرفرم کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک بہت انٹرسٹنگ فیلڈ اور ہے جسے کہتے ہیں ای کومرس، الیکٹرونک کومرس جو ٹوپ موسٹ فیلڈ ہے آج کے دور میں اس کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے تو ہم ڈسکشن کریں گے آباؤٹ آفیس آٹومیشن کہ آفیس آٹومیشن کیا ہوتا ہے چونکہ ہم لوگ اس چیپٹر میں کمپیوٹر کے یوزز پڑھ رہے ہیں اور کمپیوٹر کی اپلیکیشنز ڈسکس کر رہے ہیں کہ کمپیوٹر کس کس فیلڈ میں استعمال ہو رہا ہے اور کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے کمپیوٹر میں کون کون سی سرفیسز دے رہا ہے اور ہم کمپیوٹر کو کن فیلڈ کے اندر کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں لیکچر میں ہم نے چونکہ بزنس کے بارے میں پڑھا تھا تو آج ہم اس لیکچر میں پڑھنے والے ہیں کہ آفیس آٹومیشن کے حوالے سے کمپیوٹر کس طرح سے کام کر رہا ہے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے what is meant by آفیس آٹومیشن آفیس آٹومیشن کی شورٹ فارم ہوتی ہے ایک دفعہ بورڈ میں یہ آئے کے نام سے کوششن آیا تھا define آئے what is meant by آئے آفیس آٹومیشن کا مطلب یہ ہے سان الفاظ میں اگر میں سمجھاؤں ہوں اس کا جو ورڈ ہے آفیس آٹومیشن آٹومیشن کا ورڈ آٹومیٹک سے نکلا ہے آفیس کا مطلب دفتر ہوتا یعنی آج دنیا میں جتنے بھی آفیس ہیں جتنے بھی دفاتر ہیں ان کا جو کام ہے دفتری کام جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا آٹومیٹیکلی پرفارم کیا جا رہا ہے اور آٹومیٹیکلی کیسے without help of computer system کیونکہ جب ہم کوئی چیز آٹومیٹیکلی کرواتے ہیں یا کرتے ہیں تو آبیسلی وہ ایک مشین سے ہوتی ہے مشین جو آٹومیٹیک ہوتی ہے وہ کمپیوٹر کلاتی ہے ہم نے اس چپٹر کے شروع میں بھی یہ پڑھا تھا کہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں ہم depend ہو چکے ہیں ان کاموں کے لیے کمپیوٹر کے اوپر تو آفیس آٹومیشن میں ہمارا جتنا بھی آفیس کا کام ہے آفیس کے اندر جتنا بھی پیپر ورک ہے وہ سارا کمپیوٹر پر شیفٹ ہو چکا ہے آفیس میں جتنی بھی ڈسیئن میکنگ ہے وہ ساری کے ساری کمپیوٹر کے اوپر شیفٹ ہو چکے ہیں ہم کمپیوٹر کے ذریعے سے ڈسیئن میکنگ کرتے ہیں ہم نے کسی کو میسج سینڈ کرنا ہو آفیس میں رہتے ہوئے تو ہم کمپیوٹر سسٹم کا استعمال کرتے ہیں آفیس آٹومیشن میں ہم جو بھی کممیونکیشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایمپلوئیز آپس میں کممیونکیشن کرتے ہیں وہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہے یہ بھی آفیس آٹومیشن کے در آتا ہے یعنی یہ سان الفاظ میں کہیں تو آفیس کا جتنا بھی ٹاسک ہے جتنا بھی آفیسز ہوں وہ کسی بھی قسم کے آفیس ہو سکتے ہیں گورنمنٹ آفیس ہو سکتے ہیں پبلک آفیسز ہو سکتے ہیں پرائیوٹ آفیسز ہو سکتے ہیں کس بھی فیلڈ کے آفیسز ہو سکتے ہیں ہر آفیس میں کمپیوٹر سسٹم موجود ہے اور آفیس کے جتنے بھی ٹاسک ہیں وہ کمپیوٹر جو ہے وہ آٹومیٹکلی پرفارم کر رہا ہے بجائے اس کے کہ ہم ہر کام مینولی کریں کمپیوٹر جو ہے وہ ہمارے سارے کام کر کے دے رہا ہے آفیس آٹومیشن میں ہمارے پاس اس کی جو مین تین کٹیگریز ہیں مین تین سہولیات ہیں ان میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس ڈی ایم ایس یعنی ڈاکیومنٹ مینجمنٹ سسٹم نمبر 2 پہ آتا ہے میسیج ہینڈلنگ سسٹم اور نمبر 3 پہ آتا ہے آفیس پورٹ سسٹم انیبل یہ تین اس کی کٹیگریز ہیں جو کہ ہمیں فائدہ دے رہی ہیں بیدہ ہلپ آف کمپیوٹر سسٹم یہ آفیس آٹومیشن کی تین کٹیگریز ہیں جو کہ ہم آفیس کے جتنے بھی ٹاسکیں کمپیوٹر کے ذریعے سے پرفارم کر رہے ہیں تو ان میں یہ تین کٹیگریز ہیں سب سے پہلی کٹیگری جو ہے وہ ہے ڈاکیومنٹ مینجمنٹ سسٹم اس کا مطلب یہ ہے کہ آفیس کا جتنا بھی ڈاکیومنٹری کام ہے جتنا بھی پیپر ورک ہے وہ سارا کا سارا کمپیوٹر آئیز ہے چاہے ہم نے کوئی ڈرائنگ کرنی ہو کچھ ایسے آفیسز ہیں جہاں پہ سکیچیز اور ڈرائنگز وغیرہ کرنے کی ضرورت پرتی ہے میپس وغیرہ ڈرائنگ کرنے کی ضرورت پرتی ہے آرکیٹیکچر ڈیزائن سے بنانے کی ضرورت پرتی ہے اب یہ سارا کام حادثے کرنے کی بجائے جو لوگ ہیں وہ کس پہ کام کر رہے ہیں کمپیوٹر سسٹم پہ کر رہے ہیں ہمارے پاس ڈاکیومنٹ مینجمنٹ سسٹم کے اندر سب سے پہلے ایمیس آفیس میں ہمارے پاس ایمیس ورڈ آتا ہے جس کے اندر ہم ڈاکیومنٹ وغیرہ ٹائپ کرتے ہیں لیٹرز میموز ریپورٹس اور ڈیفرنٹ اپلیکیشنز وغیرہ ہم اس کے در ٹائپ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ڈاکیومنٹ جو کہ آفیس میں استعمال ہوتے ہیں ہم اس کے در ٹائپ کر سکتے ہیں اس کا پرنٹ بھی شکل میں یعنی روز اور کولمز کی شکل میں سٹور کر سکتے ہیں وہ چاہے کوئی ریکارڈ ہو یا کوئی بھی ہمارے کوئی کیلکولیشن ہی کیوں نہ ہو سپریشیر سوٹویر کے علاوہ ہمارے پاس جتنا بھی ڈاکیومنٹری کام ہے اس کے اندر ریپور گرافکس بہت اچھا ایک اس کا اڈوانٹیج ہے ریپور گرافکس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ڈاکیومنٹ کی ہم ملٹیپل کوپیز پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں ریپور گرافکس سے کیا مراد ہے کہ وہ پروسس جس کے اندر ایک ڈاکیومنٹ کی ملٹیپل کوپیز ہم پرنٹ لے سکتے ہیں اس کی ہارڈ کو پی نکال سکتے ہیں اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں اس کی آؤٹپٹ لے سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک لیٹر لکھا ہے اور وہ آپ کو اس کی مینجمنٹ سسٹم پڑا ہے اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے علاوہ ہمارا جیتنا بھی ڈاکیومنٹری کام اس کو مزید افیکٹیو بنایا جا رہا ہے کمیوٹر کی مدد سے with the help of drawing with the help of images with the help of graphics with the help of charts maps vector graphics ہم ڈیفرنٹ ایمیجز وغیرہ ایڈ کر کے آپ انہیں ڈاکیومنٹ کو زیادہ افیکٹیو بنا سکتے ہیں easily اس کی اگزیمپل آپ کے بک کی لیتے ہیں کہ آپ کے بک میں بہت سی جگہوں پر اس نے ڈیاغرامز بنائی ہوئی images ایڈ کی ہوئی تو یہ جو آپ کے بک ٹائپ ہوئی ہے یہ ms word کے اندر یا کسی ایسے software کے اندر ہوئی ہے جو کہ آفیس کا کام جو ہے وہ کر رہا ہے کمیوٹر کی مدد سے اور documentary کام ہے سارا یہ documentary آپ کے بک میں جو ٹائپ کیا گیا پیج ٹائپ کیا گیا تو یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس ڈاکومنٹ میں جتنا بھی ٹیکسٹ ایڈ کیا گیا اس کے ساتھ images ایڈ کی گئی تاکہ اس ٹیکسٹ کو زیادہ افیکٹیو بنایا جا سکے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے message handling سسٹم dear students message handling سسٹم سے یہ مراد ہے کہ ہمارا office کا جتنا بھی communication کا کام ہے وہ سارا کا سارا کمپیوٹر کے ذریعے سے possible ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں with the help of emails with the help of fax email یعنی fax machine with the help of whatsapp messages اور with the help of network ہم نیٹورک بنا کے دوسرے کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں یہ آتا ہے message handling سسٹم ایک ٹائم تھا جب کمپیوٹر سسٹم نہیں تھا تو ایک ہی بیلڈنگ کے اندر اگر ایک فلور سے ایک شخص نے کوئی فائل بھیجنی ہے کسی دوسرے شخص کو جو کہ اس کمپنی کا ہی ایمپلوئی ہے اس نے اپنے کولی کو کوئی فائل بھیجنی ہے تو کسی پین کے ہاتھ ہی بھیجنی پڑتی تھی یا اس کو خود اٹھ کے جانا پڑتا تھا یا کسی آفس بوائے کا استعمال کرنا پڑتا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ بھیجے اس میں ٹائم بھی لگتا ہے اور اس میں پرائیویسی بھی نہیں رہتی کیونکہ جب اگر ہم کسی اور بندے کے ہاتھ بھیج رہے ہیں تو ہمارا ڈاکومنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ نہیں رہتا اور اس میں جو ہے وہ ہمیں شورٹی نہیں ہوتی کہ وہ جیسا ہم نے اسے پیک کر کے دیا ہے ویسے ہی آگے پہنچے اس کے لیے پھر آج کے دور میں ہمیں نہ تو خود اٹھ کے جانا پڑتا ہے نہ کسی تھرڈ پارٹی کا سارا لینا پڑتا ہے بلکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم میسیجز وغیرہ سینڈ کر دیتے ہیں ویٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں ای میل کا استعمال کرتے ہیں فیکس مشین تا استعمال کرتے ہیں فیکس بھیج لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دوسرے سوشل میڈیا پلیٹفورمز ہمیں بھی استعمال کر سکتے ہیں موبائل فون ہمارا پاس ہوتا ہے اب رابطہ کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ایون کہ اگر ایک ہی روم میں دو بندے بیٹھے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو دوکومنٹ پاس کرنا ہے اور وہ ان کے پاس سوفٹ کوپی میں ہے یعنی کمپیوٹر کے اندر ہے سوفٹ کوپی چپٹر ون میں ہم پڑ چکے ہیں کہ ایسی آٹو جیسے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہے تو وہ ہم اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے لیپکوپ کمپیوٹر کے موبائل میں تو یہ میسیج ہینلنگ سسٹم میں آتا ہے اور نمبر تھری پہ آتا ہے آفیس آٹومیشن کے اندر آفیس سپورٹ سسٹم انیبل آفیس سپورٹ سسٹم انیبل سے مراد ہے کہ گروپ آف پرسنز جو ہیں وہ ایک ہی ٹاس کے اوپر کام کر رہے ہیں مل کے ویدہ ہیلپ آف کمپیوٹر سسٹم اور یہ بھی ہم نے چپٹر ون میں پڑا تھا کولیبریٹیف کمپیوٹنگ یا ورک گروپ کمپیوٹنگ تو یہ جو آفیس کا کام ہوتا ہے مختلف لوگوں نے مل کے کام کرنا ہے لیکن وہ وہ فیزیکلی ایک دوسرے سے دور موجود ہیں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں دوسرے سے ڈسٹنس پر فاصلے پڑھیں تو پھر وہ کیا کریں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے ویدہ ہلپ آف نیٹورک اور گروپ ویر کو یوز کرتے ہوئے گروپ ویر بیسیکلی ایک آرگنائزر ہے جو کہ ورک گروپ کمپیوٹنگ کروا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پر کٹھے ہو جائیں گے ویرچولی ویرچولی سے کیا مراد ہے کہ ریالیٹی میں تو نہیں لیکن انہیں ایسے فیل ہوگا کہ وہ ایک جگہ پر ایک پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں جیسے ہمار پاس مائیکرسوفٹ ٹیمز کا سوفٹ فیر ہے جو کہ گروپ فیر کی اگزیمپل ہے اس طرح سے سکائیپ اس کی بڑی زبردست اگزیمپل ہے سکائیپ کے ذریعے سے ورگروپ کمپیوٹنگ یا کولیبریٹیف کمپیوٹنگ ہو سکتی ہے یہاں اس کے ذریعے سے میٹنگ کی جا سکتی ہیں اگر کسی ادھارے کا آنر ہے وہ میٹنگ کرنا چاہتا ہے میٹنگ کال کرنا چاہتا ہے اور وہ یہاں پر موجود نہیں ہے ادھارے میں یا اپنی بیلڈنگ میں موجود نہیں ہے تو وہ گروپ فیر کی مدد سے ورگروپ کمپیوٹنگ کرے گا اور سب کے جگہ پر کٹھا کرے گا اور ان کے ساتھ میٹنگ کر سکتا ہے کوویٹ کے دنوں میں ورگروپ کمپیوٹنگ بہت زیادہ ہوئی اس پوری دنیا میں اور یہ جو گروپ فیر سوٹفیرز ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہوئے ورڈ وائیڈ انٹرنیشنل لیول پر تو یہ آفیس کے سارے کام ہیں میٹنگ کرنا ورگروپ کمپیوٹنگ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیشن کرنا ایک دوسرے کے ساتھ ڈی ایم ایس کہتے ہیں جتنا بھی ڈوکومنٹ کا کام ہے آفیس کا وہ سارا کا سارا یہ سب آفیس آٹومیشن کے اندر آتا ہے یہ سارے آفیسز کے دفتر کے کام ہیں اور جتنا بھی دفتر کا کام ہے وہ سارا کا سارا کس کے ذریعے سے پرفر فرم کیا جا رہا ہے آفیس آٹومیشن جسے کہہ رہے ہیں ویڈا ہیلپ آف کمپیوٹر پرفر فرم کیا جا رہا ہے اس میں آپ کسی بھی ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی بات کریں آپ کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں چاہے کالیج ہو یونیورسٹی ہو سکول ہو تو وہاں پہ آفیس میں آپ دیکھیں گے کہ پیپر ورک نہیں ہے وہاں پہ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر موجود ہے وہی پر سٹورنٹس کا ریکورڈ سٹورنٹس کا ریزلٹ ٹیچرز کی سیلریز سٹورنٹس کی فیسیز ہر چیز کا ریکورڈ کمپیوٹر میں انٹر کیا جاتا ہے اور پرنٹ لینا ہے تو ریپرو گرافکس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک پروسس ہے جس میں ایک جو ڈاکومنٹ ہے اس کے ملٹیپل کاپیز لی جا سکتی ہیں اسی طرح سے اگر آپ کسی بھی میڈیکل شعبے کی بات کریں وہاں پہ اگر کوئی آفیس موجود ہے وہاں پہ بھی یہی کام ہو رہا ہے بینکس کی بات کریں وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے جتنا بھی پیپر ورک ہے وہ ہتم ہو چکا ہے وہ بالکل اس کو ہتم کر دیا گیا ہے with the help of computer system اب یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں تو یہ تھا ہمارا آفیس آٹومیشن امید ہے کہ اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس کے بعد جو ہمارا آگلا ٹاپک ہے that is e-commerce Dear students e-commerce بہت important question ہے اور یہ ایک interesting topic ہے اس کو دیان سے سمجھئے گا e-commerce کی فل فرم ہوتی electronic commerce ہم جو بھی online business کر رہے ہیں online کوئی بھی کام کر رہے ہیں online کوئی بھی service provide کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم کیا کر رہے ہیں e-commerce کر رہے ہیں e-commerce کا مطلب ہے کہ online کوئی business کرنا online کوئی چیز بیچنا اپنی products بیچنا یہ e-commerce کے اندر آتا ہے مثال کے طور پر آج amazon e-commerce کے سب سے بری ویب سائٹ ہے اور amazon کے اوپر لوگ جو ہیں وہ لکھوں کی تداد میں products جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ hundreds of products بیچ سکتا ہے اور e-commerce کے ذریعے سے ہم international level کی market میں شامل ہو جاتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی product بیچ سکتے ہیں پاکستان میں بہت ساری ایسی e-commerce کی ویب سائٹس ہیں shopping ویب سائٹس ہیں جیسے دراز ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو پھر all x ہے food panda یہ بھی اچھا اس میں یاد دکھئے گا ضروری نہیں ہے کہ وہی ویب سائٹس ہوں جہاں پر صرف اور صرف کوئی چیز کوئی product بیچی جا رہی ہے تو اسی کو e-commerce کہیں گے e-commerce میں ہم اگر کوئی کھانا کوئی سبزی کوئی پھل fruit وغیرہ بھی بیچ رہے online تو وہ بھی e-commerce میں آئے گا ہاں جی آپ کو پتا ہے بہت ساری ایسی ویب سائٹس بھی موجود ہیں پاکستان میں بھی بہت ساری ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جو کہ online سبزیاں بھی بیچ رہے ہیں online vegetables online fruits بیچ رہے ہیں کھانے پینے کی ایشیاں بیچ رہے ہیں اس کا تو آپ کو پتا ہے ہم online کھانے order کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب e-commerce کے اندر آتا ہے اور نہ صرف کھانے پینے کی ایشیاں نہ صرف پہننے کی ایشیاں نہ صرف اپنے کوئی دوسری products جو ہیں electronics کے ایشیاں ہو سکتی ہیں دنیا میں بے تہاشا بے شمار products ہیں اس کے علاوہ اگر ہم online کسی کو اپنی سرویس بیچ رہے ہیں اپنی کوئی سرویس بیچ رہے ہیں تو یہ بھی e-commerce کے اندر آتا ہے سرویس بیچنے سے مراد ہے کہ ہم اپنی کوئی ہماری possibility ہے ہم کسی کو کوئی کام کر کے دے رہے ہیں اور اسے پیسے لے رہے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک بندہ graphic designing جانتا ہے تو وہ freelancing کر کے graphic designing کے سرویس دے رہا پورے دنیا میں worldwide level پہ international level پر بھی تو یہ وہ کیا کر رہا ہے e-commerce والا کام کر رہا ہے تو یہ بھی e-commerce کے اندر ہی آتا ہے e-commerce کی ایک برانچ ہے actually یہ e-commerce ایک بہت vast field تو اپنی services provide کرنا بھی e-commerce کے اندر آتا ہے اگر ایک بندہ ویب سائٹ develop کرنا جانتا ہے تو لوگوں کو اپنی service دے رہا ہے ویب سائٹ develop کر کے دے گا اور online جو ہے ان سے پیسے منگوالے اور ان کو ویب سائٹ provide کر دے گا یہ بھی اس کے اندر آتا ہے اور ایسی ویب سائٹ جہاں پہ لوگ اپنے lectures online deliver کر رہے ہیں اور ان student سے پیسے لے رہے ہیں یہ بھی e-commerce کی ویب سائٹ کلاتی تو کوئی اپنی service provide کرنا کوئی product بیچنا کوئی food وغیرہ کی چیز کوئی بیچ دینا online تو اسے ہم کہیں گے e-commerce اور e-commerce کے ذریعے سے ہم اپنے علاقے سے باہر بھی products بیچ سکتے ہیں اپنی صرف شہر میں نہیں اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں بھی products بیچ سکتے ہیں اگر ہم کسی ایسے market place پر موجود ہیں جیسے amazon ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ دنیا میں کھیں پر بھی اپنی product کو sell out کر سکتے ہیں وہ ہماری مرضی ہے ہم نے کون سی country choose کر نیا so یہ ہے e-commerce e-commerce بڑی واسٹ field ہے میں اس کے اوپر بات کروں گا تو بڑی ڈیٹیل میں ہو سکتے لیکن چونکہ اس book scope ہم نے رن ہے تو میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے e-commerce کے اندر ہم نے کچھ points پر نے ہیں انٹرنیٹ کی کچھ ایسے services ہیں جن کو use کرتے ہوئے e-commerce ہم کر رہے ہیں جو لوگ e-commerce کرتے ہیں انٹرنیٹ کی services ضرور استعمال کرتے ہیں ان services کے بغیر e-commerce مکمل نہیں ہو سکتی ٹوٹل چار ایسے services ہیں جن کے بغیر e-commerce ہو ہی نہیں سکتی ان میں سے کوئی ایک بھی میس ہے تو e-commerce مکمل نہیں ہوتی e-commerce in چار services کی وجہ سے کی جا رہی یہ انٹرنیٹ کے اندر سرویس بھئی رہی ایمیل کے ذری سے رابطے ہوتے ہیں ایمیل کے ذری سے اس کے بعد آتا ہے ویڈیو کانفرنس بہت سارے ایسے سوشن میڈیا پلیٹ فرمز بھی ہیں اور بہت سارے ایسی مارکٹ پلیس ہیں جہاں پر بائر اور سیلر جس نے چیز بیچ خرید نہیں ہے یہ دونوں آپس میں رابطہ کرتے ہیں اور ویڈیو کانفرنس کے ذری سے بات کرتے ہیں ویڈیو کانفرنس کرنے سے ایک دوسرے کا اعتماد آ جاتا ہے اور جو بندہ چیز خرید رہا ہے جو بائر ہے اس کو فیزیکلی تو نہیں ہے لیکن وہ اس کو سکرین میں دیکھ لیتا ہے اس وے ہے کہ ڈیل کی جائے تو جو ہمارا بائر ہوتا ہے وہ زیادہ اس پہ پھر کرتا ہے اسی طرح سے کچھ کمپنیز ہیں جو کہ کسی شخص کو ہائر کرتی ہیں اور وہ شخص جو ہے جو اپنی سرویس پروائیڈ کر رہا ہے وہ دنیا میں کسی اور کونے پہ رہتا ہے اور کمپنی کسی اور کونے پہ یعنی دونوں کی کنٹریز ڈیفرنٹ ہیں یہ کہہ سکتے ہیں تو وہ اس ہو یہاں پہ تو فزیکل ہوتا دکان کھلی ہے تو دکان پہ جا سکتے اگر دکان بند ہے تو بھئی ہم دکان سے چیز نہیں لے سکتے انتظار کرنا پڑے گا لیکن عمل کرتے اور ملاقات کر پیسے دیتے پھر تو ای کومرس کا فائدہ ہے پھر تو فزیکل آپ چیز ہری دے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہم لن بینکنگ کرتے ہیں ڈیفرنٹ بینکس کے ذریعے سے ہم اپنے اکاونٹ سے پیسے اس کے اکاونٹ ٹرانسفر کرتے ہم اکنالج کرتے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کے پیسے آگئے ہیں اور پھر ہم اپنی پر پیسل بھی دیتے تھا اور پھر ان کی ویب سائٹ پر ٹریک بھی کر سکتے کہ کتنے دن میں آگا کب تک پہنچے گا اور اب کہاں پہ مجود ہے تو یہ چار سرویسز اور جتنے بھی ٹاسک ہیں آٹومیٹکل پرفارم کار جس میں ڈیسین میکنگ میسیج ہینلنگ سسٹم آفیس سپورٹ سسٹم انیبول ڈاکومنٹ مینیم سسٹم ہم نے پڑھا اس کے لابہ ای کومیرس کے بارے میں پڑھا اور آپ نے دیکھا کہ ای کومیرس جو جو آن لائن ہم کاروبار کر رہے ہیں یا آن لائن کوئی چیز سیل کر رہے ہیں کوئی سرویس سیل کر رہے ہیں اس میں انٹرنیٹ کی کچھ سرویس استعمال ہو رہی جس میں ہم نے ای میل الیکٹرونک شاپنگ ویڈیو کانفرنس یا سائبر بینکنگ کے بارے پڑھا تو یہ سب کمپیوٹر کی وجہ سے possible ہے اگر کمپیوٹر ہی نہیں ہوگا تو نیٹ ورک نہیں ہوگا تو پوری دنیا کے لوگ دوسرے کے